موسیقی 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 پیشنٹ صرف تھائیرڈ کے آتے ہیں تو تھائیرڈ کے لیے جو ہومیوپیتھ کی بیسٹ دعائی ہے ہائپو تھائیرڈیزم جو یو جلی موسٹ آف دا ٹائم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس دعائی کا نام ہے تھائیرڈینم ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کو تھائیرڈ ہو گیا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ تین سے اوپر جا رہا ہے آپ کا ٹی ایس ایچ لیول آپ کو شک تھا آپ نے اپنے ویٹ کو بڑھتے ہوئے دیکھ کے آپ نے ٹی ایس ایچ چیک کروایا ہے جو جلی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بات مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں تھائیرڈ نہیں ہوگا چھوڑیں اس ٹیسٹ کو لیکن تھائیرڈ کا ٹیسٹ کینیڈا اور امریکہ میں رہنے والوں کو ہر تین سے چھ مہینے میں چاہے ان کو ہے چاہے ان کو تھائیرڈ نہیں ہے کرا لینا چاہیے اگر ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ نہیں کروا تھا تو آپ اسے کہیں کہ میں خود سے پے کر کہ اپنا ٹیسٹ کروا لوں گا کچھ زیادہ پیسے نہیں ہوں گے تیس چالیس ڈالرز ہوں گے تو آپ خود پے کر کے یہ ٹیسٹ کروا لیں جو تھائیرڈینم ٹو ہنڈرڈ ہے اس کو لینے کا طریقہ ہے یہ ہائیپو تھائیرڈ والوں کے لیے میڈیسن ہے جن کو مٹا پاہ رہا ہے پانچ ڈرابز آپ روزانہ صبح صبح ارلی مارننگ برک فارس سے پہلے پانی میں ڈال کے روز لے لیا کریں اور اگر آپ کا ٹی ایس ایچ کافی زیادہ ہے تو صبح اور دوپیر دو دفعہ لیا جا سکتے ہیں کچھ عرصہ پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک دفعہ پہ کر دیں اور جیسے جیسے آپ بیٹر ہونا شروع ہو جائیں اس کو ایک دن چھوڑ کے پہ کر دیں پھر ہفتہ چھوڑ کے پہ کر دیں پھر کبھی کبھی 1 ایم کی تھائیرڈینم 1 ایم کی ایک ڈوز ہفتے دس دن بعد ایک دفعہ لے لی یہ تو ہومیوپیتک بیڈیسن تھی تھائیرڈ خراب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا آئیوڈین کا لیول ڈسٹرب ہوتا ہے آپ آئیوڈین لیکوڈ میں مل جاتی ہے بزار سے اس کا ایک ڈراب اتنے سے پانی میں ڈال کے وہ بھی روزانہ پینا شروع کر دیں تو آپ کو تھائیرڈ میں کافی افقہ ہوگا جو دوسرا ہے ہائیپر تھائیرڈیزم اس کے لیے ہومیوپیتک ایک دوائی ہے آئیوڈیم 1 ایم اس کو جانڈم بھی بولتے ہیں 1 ایم میں اس کی ایک ڈوز 1 ایم میں اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ لے لیں تو وہ کافی ہے وہ جو دوسرا باریک کرنے والا تھائیرڈ جوتا ہے جس میں ٹی ایس ایچ لیول سٹیمولیٹنگ ہارمون لیول آپ کا ریڈیوز ہوتا ہے دو سے نیچے آتا ہے جب آپ کو وہ والا تھائیرڈ ہو تو ہفتے میں آپ ایک دفعہ اس کی ایک ڈوز آئیوڈیم کی لے سکتے ہیں دوسری جو کومن ڈیز ہے یہاں پر مجھے کینیڈا میں آکے ملی لوگوں میں وہ ہے مائگرین کی مائگرین کا ایشو یہاں اتنا زیادہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو مائگرین چوتھے بندے کو مائگرین دن میں روز اسی طرح تھائیرڈ کی ڈیزیز کی طرح دو تین چار پیشنٹ مائگرین کے آتے ہیں مجھے خود ایک دفعہ فیل ہوا کہ مجھے ایک سائیڈ پہ اپنی لیفٹ سائیڈ پہ پین ہو رہا ہے خیر میں نے وہ اپنے جو دوائی ہے وہ ایک دو دفعہ لے لی تو ختم ہو گیا وہ اس کے بعد مجھے تو نہیں ہوا لیکن یہاں کینیڈا اور نورتھ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو اکثر مائگرین کی شکایت ہو جاتی ہے مائگرین کا بہت اچھا سلوشن ہے ہومیوپیتک میں فور ایور آپ کا مائگرین ختم ہو سکتا ہے اس کی بالکل سٹریس نہیں لینی آپ نے اگر آپ کے نزدیک کوئی ہومیوپیتک اچھا ڈاکٹر ہے اچھا ڈاکٹر جو اچھا ڈاکٹر ہوگا آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے جو جتنا اچھا انسان ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا تو آپ کسی اچھے ہومیوپیتک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور مائگرین کی دوائی لیں آپ کا مائگرین جڑ سے ختم ہو جائے گا دوسری طرف اس کا کوئی علاج نہیں مائگرین کا وہ پین کلرز دے دیتے ہیں یعنی دیکھتے ہیں کہ مائگرین ہو کیوں رہا ہے پیچھے کیا آئرن کی کمی ہے کیا بلڈ پیشر لو رہتا ہے کیا کوئی ڈپریشن ہے کیا کوئی انگزائٹی ہے کیا بائی پولر تو نہیں ہے کیا نیند تو نہیں خراب ہوئی وہ ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے وہ آپ کو سمپل پین کلر لکھ کے دے دیتے ہیں جو آپ لانگ رن لیتے رہتے ہیں تو لانگ ٹرم پین کلر لینے کا نقصان ہے کہ وہ آپ کا کیڈنی ویک کر دیتی ہے آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ آپ کا خراب آنے لگتا ہے آپ کا لیور فیٹی ہو جاتا ہے تو لانگ ٹرم آپ نے پین کلرز نہیں لینی ہومیوپیتک میں مائگرین کا بہت آسان علاج ہے ہم نے اس کا ایک فارمولا بنائے ہوا ہے کافی ساری میڈیسنز مکس کر کے تو موٹی موٹی میں آپ کو ایک دو تین دوئیوں بتا دیتا ہوں وہ اگر آپ کہیں کوئی ہومیوپیتک ڈاکٹر آپ کا واقف نہیں ہے یا قریب آپ کے شہر میں نہیں ہے جو لوگ بریٹش کولمبیا میں رہتے ہیں یہاں پہ وینکور میں ہمارے نزدیک یا کینیڈا میں کہیں بھی رہتے ہیں یا امریکہ رہتے ہیں ہم انہیں بھیج سکتے ہیں دوائی لیکن اگر آپ نہیں لے سکتے دوائی تو آپ خود سے دو تین دوائیاں مکس کر کے اس کو عارضی طور پر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں پھر جب آپ کا ٹائم ملے جو سب سے اچھی دوائی ہے وہ ہے سینگونیریا 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 کی پوٹینسی لینی ہے تھرٹی کی دوسری جو بہت اچھی دوائی ہے وہ ہے جلسیمیم تھری زیرو جلسیمیم تھری زیرو سینگونیریا تھری زیرو لائکوپوڈیوم تھری زیرو یہ آپ تین دوائیاں اکٹھی کر لیں اور ان کو مکس کر لیں اور پھر اس کے ٹین ڈرابز دن میں تین چار دفعہ لیں تھوڑے سے پانی میں ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے تو آپ کو وقتی طور پہ اس کا افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کو پھر بھی فرق نہ پڑے تو ایک اور دعائی ہے جس کا نام ہے سپائیجیلیا سپائیجیلیا بھی 30 کی پوٹنسی میں لے کے 30 کی پوٹنسی میں وہ بھی اس کے اندر مکس کر دے اگر پھر بھی آپ کو اس سے کافی فرق پڑ جائے گا اگر پوری طرح ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ ہمیں کال کیجئے ہم آپ کو میڈیسن بھیج دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے آپ نہیں چاہ رہے کہ آپ میڈیسن پر انویسٹ کریں آپ کے پاس کوئی فیننچل ایشو ہے تو آپ صرف سمپل فون کال کر کے بتائیں کہ میں ڈاکٹر مرتضی کا دوست بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں تو ہمیں دعائی فری آف کاؤس چاہیے تو آپ کو دعائی مل جائے گی یہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ اپنا علاج ضرور کریں یہ تو تھی دوسری بیماری جو یہاں پر کافی کامن ہے عام ہے ایک تیسری بیماری کینیڈا میں کافی کامن ہے اس کا نام ہے ایلرژی آپ کو پتا ہوگا یہاں پر پولن ایلرژی یا ڈسٹ ایلرژی کی کافی زیادہ لوگوں کو شکایت ہے جب ایلرژی ہو جاتی ہے انہیں تو پولن ایلرژی کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان کی یہ والی جو جگہ ہے یہ والی یہ بند بند ہونا فیل ہو جاتی ہے اور یہاں پر انہیں پین بھی ہونا شروع جاتی ہے اس کے کافی سارے سیزنز یہاں ہوتے ہیں ایک سیزن سپٹمبر اکٹوبر سے شروع ہوتا ہے ایک سیزن اس کا مارچ اپرل سے شروع ہوتا ہے تو یہ آپ کو اتنی بری حالت میں کر دیتی ہے سم ٹائم بہت زیادہ سنیزنگ ہوتی ہے چھینکیں آتی ہیں سم ٹائم بغیر چھینکوں کے آپ کو فیل ہوتا ہے آپ جیسے ناک پکڑ کے کوئی بولتا ہے ناک بند کر کے بول رہے ہیں آپ اس طرح سے فیلنگ آتی ہے تو جب آپ کو ہلکہ ہلکہ فیل ہونے لگے کہ میری یہ انکھوں کے نزدیک یہ جگہ بند بند جام جام ہے یا درد کر رہی ہے ہلکی سی مجھے کبھی کبھی دو تین چھینکیں بھی آ جاتی ہیں لگاتا رہتی ہیں دو تین اکٹھی تو آپ فوراں سے پہلے اس کا علاج کریں اور یوشلی جو انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ دیکھا ہے اس کا سب سے جو پہلا علاج لوگوں نے بتایا ہوا ہے وہی غلط ہے وہ ہے گرم پانی پینے شروع کریں گرم پانی شاہد ادھر تو کوئی دو چار دس دن کے لیے افاقہ دے دے آپ کو لیکن آپ کے کڈنی کا نقصان کر دے گا گرم پانی بلکل ہرگز نہ پینے اس کے لیے آپ پروپر اس کی دوائی یوز کریں اس کی جو کمبینیشن بزار میں ملتے ہیں جو ان کی کافی حد تک ساٹھ ستر پرسنٹ سمٹمز کو ریلیو دے دیتے ہیں ان میں جو سب سے اچھا کمبینیشن ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر ریکوگ کی آر ون ایٹی تھری آر ون ایٹی تھری اس کا نمبر ہے ایک سو ترسی وہ آپ کہیں سے بھی منگوا لیں جہاں بھی کوئی اچھا ہومی اپیت ہوگا اس کے پاس یہ ضرور ہوگی آپ ون ایٹی تھری کو منگوا کے اس کے پانچ ڈراب صرف دن میں تین دفع لیں تو آپ کو ایلرجی سمٹمز میں شاید افاقہ فوراں نہ ملے دو تین دن میں شاید آپ کو فرق نہ پڑے لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کیا علاج نہیں ہوگا آر ون ایٹی تھری لانگ رن لینے کے لئے آپ کو یہ منگوا نہیں ہے ایک شیشی سے آپ کو شاید آدھا فرق بھی نہ پڑے شاید اس سے بھی کم پڑے لیکن جو سیکنڈ باٹل ہوگی اس سے آپ کو ہنڈر پرسن ریلیف مل جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو پریونٹف کے طور پر کوئی سال یا ڈیڑھ سال آپ اس کو یوز کر لیں تو آپ کو ایلرجی کے سارے سائنز آپ کے ختم ہو جائیں گے اگر چھینکیں آتی ہیں ساتھ میں تو ایک اور دوائی ہے جس کا نام ہے کالی میور ریٹیکم اور پوتھوس یہ دوائیاں اور ایک اور دوائی ہے چھینکوں کے لئے اگر بہت زیادہ سنیزن ہوتی ہے سیبا ڈیلا یہ بھی تھرٹی کی پوٹنسی ملے کے آپ تینوں کٹھی بھی کر سکتے ہیں اور آپ اکیلے کے لئے لے کے بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کو یہاں سے جام رہتی ہے جگہ تو کالی میور اس میں کافی افاقہ دے گی ایک اور اس کی دوائی ہے نیٹرم میور ریٹیکم وہ تھرٹی کی پوٹنسی ملے کے وہ بھی آپ اسی میں ہی میکس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی سیم پانچ سے دس ڈرابس لیں تین دفعہ دن ملیں تو آپ کو کافی اس میں فائدہ ہوگا جو چوتھے کامن ڈزیز ہے یہاں پر کینیڈا میں ہمیں ملتی وہ ہے ڈپریشن کی بائی پولر کی انگزائیٹی کی ٹینشن کی سٹریس کی غصے کی انگر کی ریت کی لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یہاں اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ سم ٹائم یہاں کے بچے اپنے گھر کے دروازے توڑ دیتے ہیں باتھروم کے دروازے ایک میرے پاس پیشنٹ آئے وہ کہتے ہیں ہم ہر چھ مینے میں ایک دفعہ اپنے باتھروم کا دروازہ ضرور لگاتے ہیں ہمارا بیٹا جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ مکے مار مار کے دروازہ توڑ دیتا ہے یا دروازہ کوئی اتنی زور سے مارتا ہے کہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں کبھی باتھروم کا دروازہ لگوانا پڑتا ہے کبھی ہمیں کوئی دروازہ وہ دروازہ ہی توڑتا ہے غصے میں یہ عجیب اس کو عادت ہے تو اسی طرح یہاں کے بچوں کو بڑوں کو بھی کافی غصہ آتا ہے یہاں میرے پاس ایک اور پیشنٹ آئے ایک دن ان کی میں نے دیکھا آنکھیں سوجی ہوئیں غصے سے اور چہرہ ریڈ ہوا ہوا کیا ہوا کل ہی انہوں نے اپنی سگی بہن جو امریکہ سے اس کو ملنے آئی اس بہن کو انہوں نے بہت برا بلا کیا کے گھر سے بھگا دیا وہ بچاری ملنے آئی یہ پتہ نہیں کونسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوں گے اور ان کو دھکے دے دکے گھر سے باہر نکال دیا وہ گفت لے کے آئی آپ کے لئے آپ کو ملنے آئی اور اس کا قصور کوئی بھی نہیں جسٹ اہمیں کوئی بہانہ بناتے ہیں غصے میں اور ان کو نکال دیتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح راستے میں ملنے والے لوگوں پر تھوڑا سا گاڑی کسی نے آگے پیچھے آپ کے غلط کر لی تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے آپ فوراں ہورن بجانا شروع کر دیتے ہیں تو ہورن بجانا کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے سامنے کئی دفعہ لوگوں نے غلطیاں کی میں تھوڑا سا پاؤس دے کے ان کو رکھ کے ویٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنی غلطی صدار لے گا مجھے ہورن نہیں بجانا تو میں بلکل ہورن نہیں بجانا ہورن کا بجانا ایسے ہے جیسے کسی کو یہاں گالی دینا تو بلکل ضرورت نہیں ہے ہورن بجانے کی جہاں بہت زیادہ آپ کو لگے کہ آپ اس کے بغیر کوئی چاہ رہا ہی نہیں ہے وہاں مجبوری میں آپ ہلکا اس کو انڈیکیٹ کر دیں لیکن کسی کو ہورن نہ بجائیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں تھوڑا سا پاؤس دیں تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اتنی دیر میں تو یہاں لوگوں کو ڈپریشن شروع ہوتا ہے پانی کی کمی سے جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے سکن سے لے کر آنکھوں تک کانوں تک مو خوشک رہتا ہے ہونٹ خوشک رہتے ہیں آپ کا برین بھی اسی طرح سے ڈرائی ہو جاتا ہے برین کو سپلائی پوری نہیں ملتی آپ کی باڈی کو ایک ایک چیز کی بیلنسٹ ضرورت ہے اگر کوئی شخص تین ساڑھے تین لٹر پانی نہیں پیتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہے تو ہائیڈریشن کی ہر چیز کو ضرورت ہے سکن سے لے کر رنکھوں تک دماغ تک تو جن لوگوں کو کم پانی پینے کی عادت ہے ان کا بلڈ پیشر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا کڈری بھی ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو بلا وجہ ڈیپریشن رہنا شروع ہو جاتا ہے ان کو بلا وجہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو اپنا پانی پوری کریں دوسرے لیول پہ ایک ہومیوپیتھ ہے بہت اچھی میڈیسن ہے اس کا نام ہے اگنیشیا وان ایم اس کے چار پانچ ڈرابس آپ پہلے شروع میں سات آٹھ دن روز لے لیں اس کے بعد ہفتے دس دن بعد ایک دفعہ لے لی یا دو دفعہ لے لی جب زیادہ غصہ آیا اس وقت لے لی یہ خیال رکھنا ہے یہ دوائی رات کو نہیں لینی رات کو لینے والے لوگوں کو نید نہیں آئے گی ہے لیکن صبح کو لیں گے تو یہ رات کو نید زیادہ اچھی آئے گی تو اس کو لینے کا طریقہ یہی ہے جن کو رونا آتا ہے ان کی اور دوائی ہے جن کو خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے ان کی اور دوائی ہے جو غصے میں ٹکرے مارتے ہیں ان کی اور دوائی ہے جن کو خواب میں لڑائیاں نظر آتی ہیں لیا لڑتے ہیں ان کی اور دوائی ہے یا جن کو دپریشن ہے ان کی اور دوائی ہے جن کو انگزائٹی ہے ان کی اور دوائی ہے جن کو بائی پولر ہے ان کی اور دوائی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس تو ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے بہت سارے لوگ جو میرے پاس آکے بیٹھ کے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں تو میں آگے سے حس پڑتا ہوں وہ کہتے ہیں میں رو رہا ہوں اور آپ حس رہے ہیں میں اپنے اسسٹنٹ کو کہتا ہوں کہ اس کو فلانی دعائی ایک زرہ پلاو وہ دعائی پلاانے کے پانچ دس منٹ کے بعد وہ بھی حسنا چروہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں رو رہا تھا واقعی رو رہا تھا تو ہمارے باس تو ہر طرح کی چیزوں کے لیے ہر طرح کی ڈیفرنٹ دعائی ہیں اس دعائی کا نام ہے سٹرامونیم تو آپ اگر کینیڈا میں ہیں تو اپنے انگر منشمنٹ کا پورا خیال رکھیں یہ تھی چار چیزیں اگلی دفعہ امید ہے کہ ہم آپ کو اپنے شو میں اس کے بعد جو کومن چار پانچ بیماری ہیں وہ بتائیں گے فلحال تو یہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ اگر دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ کو ان میں سے کوئی پرابلم فیل ہو رہا ہے تو آپ اسی کے مطابق اس کا علاج کریں امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے جو questions ہمیں آتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں ان کا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ان کا جواب نہیں دے پاتا تو میں اس کے لیے آپ سے بہت شرمندہ ہوں مازد خواہ ہوں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں آپ کے questions کے مطابق ہی پروگرام ڈیزائن کریں اور ان کے جواب وہیں اپنے پروگراموں میں دے دیں جیسے آج ابھی کے کچھ دیر بعد ہمارا ایک پروگرام ہے سانجی گلبات وہ لائف پروگرام ہے آپ اس پروگرام میں اپنے جتنے سوال ہوتے ہیں آپ اس میں کال کر کے وہاں نمبر آ رہے ہوتے ہیں سکرین پہ چار بجے ہوتا ہے وہ فرائیڈے کو وینکورٹ ٹائم پہ تو آپ اس میں اپنے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم جواب دے دے لیکن اگر کوئی رہ جاتا ہے تو میں اس کے لیے بہت شرمندہ بیزی اتنے ہیں کہ میں اس سے وہ پڑا ہی نہیں جاتا ہے میری بہت خواہش ہوتی ہے کہ میں جواب دوں میرا خیال ہے کوئی دو تین لوگوں کو میں نے جواب دیا بھی ہوگا جب کبھی میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو دیکھ لیا تو میں نے فٹا فٹ ٹائپ کر کے جواب دے دیا تو یہ دو چار لوگوں کو ہی دے سکتا ہوں اس سے زیادہ مجھ سے دیا نہیں جارا سوال تو ہزاروں کے حساب سے اس کے لیے مجھے پورا ایک بندہ رکھنا پڑے گا تو وہ بندہ پھر اپنی مرضی سے ہی جواب دے گا پھر وہ والے جواب نہیں ہوں گے جو میں چاہتا ہوں تو آپ نے اگر اس کے جواب لینے آئے تو آپ پروگرام میں ڈریکٹ کال کر لیں تو ضرور میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا اب ایک آخری بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو جاتے ہوئے ایک منٹ کی ایک منٹ بات بتا کے جاتا ہوں اس پہ کوشش کیا کریں عمل کریں پلیز آپ کی زندگی بھی سکھی ہوتی ہے دوسرے کی بھی آپ کے حردگیرد جتنے ریلیشنز ہیں آپ کے ان کی بھی سکھی ہو جائے گی ایک چیز ہوتی ہے اوور تھنکنگ جو لوگ اوور تھنک کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اوور تھنکنگ آلویز لیڈ ٹوورڈ سٹریس اینڈ ڈپریشن اور سیڈنس جو لوگ اوور تھنک کرتے ہیں وہ ہمیشہ سیڈ رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اوور تھنکنگ کرنا بند کر دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو اوپر والے پہ چھوڑ دیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو اوپر والے پہ چھوڑ دیں اگر آپ ایک چیز کو لے کے اس پہ گھومنا دماغ کو گھومانا شروع کر دیں گے تو آپ سیڈ ہو جائیں گے سیڈ ہوں گے تو پھر وہ عادت بن جائے گی ایک دن کا سیڈ ہونا پھر سلولی سلولی وہ ہر ٹائم کا سیڈ ہونا آپ کو بنا دے گا تو بہتر ہے کہ اوور تھنکنگ کو آج سے ہی چھوڑ دیں زیادہ سوچنا اچھا نہیں ہوتا سوچیں ریسرچ پہ سوچیں ریسرچ کریں کوئی نئی چیز اجاد کریں انوینشن کریں لیکن اوور تھنکنگ نہ کریں تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے تو آپ دعا کرتے ہی ہوں گے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں کسی اور کسی اور بوری بیماری کے اچھے حل کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا تینکیو ویڈی مچ